بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما آمین سم آمین السلام علیکم میرا نام ہے شمائل مسود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایچ اسلامیک چینل آج کا وظیفہ آپ نے تحجد کے وقت کرنا ہے حاجات کا یہ وظیفہ بہت ہی پور اثر ہے آپ کی ہر جائز حاجت انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی جو بھی آپ کی خواہش ہے من چاہی خواہش چاہت ہے وہ پوری ہوگی تحجد وہ لادلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے تحجد اگر لادلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لادلہ بندہ ہے اور جب وہ لادلہ فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے جب تم اجالوں کے خالق کو تحجد کی تاریکیوں میں مناؤگے پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی موجزوں کی صبح عطا کر کے رازی کر دے گا روتی بھیگتی تحجد کی دو رکتیں اور گرگراتی دعائیں دل بھی ہلکہ کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں تحجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے تحجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ویو ورز اگر آپ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں جزاک اللہ تحجد کی دعائیں جب نصیب کے رو برو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا تب جارسو کن کی صدائیں گونچتی ہیں وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تحجد میں مانگی ہوتی ہیں تحجد کی دعائیں دعا کرنے والے کو ہی بدل دیتی ہیں تو آج کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے تحجد کے نوافل ادا کرنے ہیں اور وہیں جا نماز پر بیٹھ کر سورت الحج کی آیت نمبر چالیس کا یہ حصہ پڑنا ہے اس کو ایک سو ایک بار پڑنا ہے اور اپنے مقصد اور اپنی حاجت اپنی من چاہی خواہش کے لیے دعا مامنی ہے وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگے تو وہ سویرہ بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو تھنڈا کرتے ہیں کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو جب تم بیبسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا تحجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو یہ ہی لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دیں گے کہ جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو تحجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا جب گزارش لادلی عبادت میں کی جائے تو لادلے کی دعا کہاں ادوری رہ سکتی ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے آپ یہ وظیفہ تحجد کے وقت ضرور کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے ہمیں کشادہ رزق حلال عطا فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ